اسلام علیکم آدھ آپ دوستو میں ڈرکٹر عزید دین صدیقی کھوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے سواگت ہے ہم بات کریں اس اپیسوڈ میں ایتی حسک شہر کارنجا کی اس کے پہلے ہم تین اپیسوڈ آپ کو کارنجا کے دکھا چکے ہیں دراصل اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کارنجا میں ایک پورے علاقے کا نام جو ہے آستانہ ہے آستانے سے مراد یہ ہے کہ اس علاقے میں کئی مزارات ہیں مزشدیں ہیں اسی میں سے ایک کیمپس ہے ایک بہت پرانا قدیم قبرستان ہے اس میں ایک مسجد ہے اس مسجد کے اوپر ایک قطبہ لگا ہوا ہے اس قطبے کو ڈکٹر یاسین خدوزی صاحب نے اپنے کتاب مگلز بیرار انڈر دا مگلز میں ڈسکرائب کیا ہے اور ٹھیک اس کے بگل میں تین ولی اللہ کے مزارات ہیں جی ہاں دوستو جن کو شاہ داول کے نام سے جانا جاتا ہے حاجی گازی کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ وہ مزارات جو ہیں شہدہ کی مزارات ہیں لیکن اس تھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ بنجارہ کمیونیٹی جو ہے اسپیشلی بنجارہ کمیونیٹی کی بہت بڑی عقیدت ہے وہاں پر زمانے قدیم سے تو چلیے ہم اس مقام کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جس کو فیلحال آستانہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر ایک مزجد بھی ہے جس کے بارے میں یاسین قدوسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ سولہ سو انسٹھ کی ہے اورنگزیب کے دور کی ہے سولہ سو انسٹھ کارنجہ کے لیے بہت اعتحاسک سال رہا ہے کئی نرمان کار اس سال وہاں پر ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں مزار حاجی گازی شاہ داول جنہیں شاہ دولہ بھی کہا جاتا ہے اور ایک شاندار مسجد چلیے میرے ساتھ کارنجہ چلتے ہیں امید آپ دوستو میں ڈکٹر ازیو الدین صدیقی کھوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے سواگت ہے ہاردک سواگت ہے اعتحاسک شہر کارنجہ میں ہم اس وقت موجود ہیں آپ کے سامنے ایک اور تاریخی موجود یہ سامنے سے نیا کنسٹرکشن ہے ہم اندر چل کے آپ کو پرانا کنسٹرکشن دکھائیں گے اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پر بہت پرانی پرانی کچھ قبریں نظر آتی ہیں کیمرا میں ان کو کہوں گا کہ اگل بگل پیچھے دکھائے یہاں پر بہت ساری قبریں موجود ہیں یہ سامنے کا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ نیا کنسٹرکشن کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر بگل میں ایک مزار بھی ہے حضرت سید شاہ آد والی درگاہ جو ہے حضرت غازی درگاہ کے نام سے مشہور ہے دیکھئے یہ بھی کافی قدیمی درگاہ ہے جو یہاں پر موجود ہے اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے پہلے مسجد دیکھتے ہیں آئیے یہ شہر کارنجا کی دوسری سب سے قدیم مسجد اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایک قطبہ لگا ہوا ہے آپ دیکھئے وہ دور نظر آتا ہے دراصل یاسین خدوسی صاحب نے اپنی کتاب مغل انڈر د برار میں اس چھیز کو درج کیا ہے میں نے اس کے زیروکس نکالی ہے اس قطبے کی فوٹو کی آپ دیکھئے قریب سے میں کیمرامین کو کہوں گا کہ وہ دکھا ہے یہ قطبہ آپ نے وہاں دیکھا یہاں پیپر پر دیکھئے سولہ سو انسٹھ میں اس موجود کو یہاں پر دیکھئے یہ اورنگ صاف صاف نظر آتا ہے لکھا ہوا اور یہ آپ سن دیکھئے ایک ہزار ہجری یہاں پر دکھائی دیتا ہے ایک ہزار انسٹر ہجری کارنجا یہ وہی والا قطبہ یہاں سامنے لگا ہوا ہے یہ اورنگزیب کے دور کی بنی ہوئی کارنجا کے دوسری سب سے پرانی موجود ہے آئیے اندر سے دیکھتے ہیں اس کی بناور دیکھتے ہیں کس طریقے سے دیکھئے بلکل جامعہ موجود کی ہی نقل ہے ایک طریقے سے اندر سے آپ دیکھیں اسی طریقے کے اس کے ممبروں محراب نظر آتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہے جامعہ موجود کی ہی نقل ہے اس کو آپ چھوٹی جامعہ موجود کہہ سکتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ بلک بیسالٹ اسٹون میں بنی ہوئی ہے یہ لاکھوری اینٹوں میں بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ اس کا گمبد یہ نظر آتا ہے احتیاسک شہر کارنجا کہ یہ دوسری سب سے پرانی موجود ہے اور بہت مضبوط حالت میں آج بھی موجود ہے کمیٹی کو مبارک باد انہوں نے اس کو بہت شاندار طریقے سے رکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کوشش کریں گے باہر سے ہی کیسے دکھائی دیتی ہے اچھا اوپر سے ہے راستہ اوپر سے آئیے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے یہ بلکل پرانا گمبد آپ کے سامنے دو مینار یہ گمبد اور یہ مزار شریف کا ہے یہ دونوں گمبد مزار شریف کے کیا نام ہے ان کا اچھا وہ حاج اچھا اچھا یہ اللہ بھی اس موجود کے بلکل بگل میں آرام فرما رہے ہیں ان کے مزارات یہاں پر موجود ہیں ہم چل کر اس کو بھی دیکھیں گے آئیے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ مزجد کا گمبد یہ دو مینار جی یہ دیکھئے شاندار مینار آئیے ابھی تک آپ نے اس چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ پیاری پیاری جانکاریاں آپ تک پہنچ سکیں یہ دیکھئے مزجد سے لگ کر ہی بلکل اسی طریقہ کا فن تعمیر یہاں پر نظر آتا ہے یہاں پر دو مزار شریف ہیں یہ بہت چھوٹا سا دروازہ ہے اس طریقے کے دروازے ہم نے پرانے شہروں میں اکثر دیکھے ہیں یہ دیکھئے حضرت کیا نام ہے ان کا شاہ شاہ داول حضرت شاہ داول کی درگاہ ہے یہ کارنجا شہر میں ہے اندر سے میں کہوں گا کیمروزے میں ان کو دکھائے بیٹ منان سے یہ دیکھئے دروازے کو دیکھئے اس مزار کو دیکھئے بہت شاندار کنسٹرکشن یہ کارنجا کی شان ہے دراصل دوستو اندر سے ہی راستہ ہے اندر سے ہی راستہ ہے کہتے ہیں یہ دیکھئے دوپرا دروازہ یہاں پر ہے اسلام علیکم یہ دیکھئے یہاں پر دو مزارات اندر موجود ہیں یہ گھمبد کے خوبصورتیں آپ دیکھئے اس طریقے کا کام آپ کو ڈلی کے آس پاس کے پرانے عمارتوں میں آگرہ کے آس پاس کے پرانے عمارتوں میں نظر آجائے اچھا اچھا اس تھانیے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہاں سے ایک راستہ ہوا کرتا تھا جو سرنگ کی طرح ہوتا تھا ایک سرنگ ہوتی تھی یہاں سے کچھ دور پر ایک طلاب ہے اس طلاب تک یہ راستہ جاتا تھا یہ دو مزار یہاں پر موجود ہیں حاجی اور گازی رحمت اللہ علیہ کی مزار یہاں پر موجود ہیں کارنجہ شہر میں اورنگ زیب کی بنوائی ہوئی مسجد سے بالکل لگ کر یہ زیارتیں موجود ہیں آپ اگر کارنجہ آتے ہیں تو بہت پیارا مقام ہے اس کی زیارتیں ضرور کریں واقعی یہ اپنے آپ میں بہت شاندار ہے اچھا اچھا بیسمنٹ بھی تھا اچھا یہ دروازے کی نقشی کیمرو مین کو کہوں گا کہ دکھائیے لکڑی پر کتنا شاندار کام کیا گیا ہے اس کے نقشوں نگار دیکھئے آپ اس کے نقشوں نگار دیکھئے کتنا شاندار ورک دروازوں پر کیا گیا ہے واقعی یہ اپنے آپ میں بہت شاندار کاری گری آئیے دیکھتے ہیں اچھا اس میں ایک بیسمنٹ بھی ہے کہتے ہیں جنزلی اس طریقے کی عمارتوں میں بیسمنٹ بنایا جاتے تھے اور بہت ساری عمارتوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ بیسمنٹ میں اوریجنل قبر جو ہوتی تھی وہ بیسمنٹ میں ہوا کرتی تھی اوپر تاویز بنایا جاتے تھے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا بیسمنٹ یہ ایک کمرہ یہاں پر اس طریقے کی کمرے جنزلی جو مزاروں میں بنایا جاتے تھے وہ لوگوں کے آرام کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے بنایا جاتے تھے یہ دیکھئے یہ بالکل مزار کے ان نیچے آئیے اس مسجد کے متولی ہیں شہر کازی بھی ہیں کہا جاتا ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم خوج انڈیا میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے والیکم السلام کیا کہیں گے اس مسجد اور دربار کے حوالے سے دربار یہ تو بہت قدیمی مسجد ہے اور قریب اس کو پہلے بنی اس کے بعد نے ہاں پر نمازی ہوئی لیکن ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس کا گمہ سوگرہ تڑک گیا تھا قریب آج سے ہمارے پیدائیس سے پہلے سو سال سو سو سال کے قریب ہمارے والی صاحب نے اس کی تعمیر نو کیے قاضی محمد منیر اللہ صاحب ہمارے والی صاحب آستانہ کہنے کا کہیں گھر سے کہیں یہ تو مزارات سے یہی مزارات ہے جو حضرت آجی کا ان مزارات کی بنیاد پر اس سارے علاقے کو آستانے کے نام سے جانا جاتا ہے میں ڈاکٹر نزیف الدین صدیقی آستانہ کارنجا بی بی یا کارنجا لارڈ آپ جسے سمجھیں وہاں سے آپ کو ایک اعتحاسک مسجد اور مزارات کی زیارت کروا رہا تھا موسیقی